اے اسمام جی آج ہم دیکھیں گے کہ ایک قویز جو ہمارے پاس فرس طا اس کی اوپر ہم تھوڑی سی ڈسکیشن کر لیں گے کہ آپ نے کہا کہا کیا تھا اور اس کا سلوشن کیسے پوستل کر لیا ہمارے پاس تو سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ یہاں کے پاس ایک ڈیزائن تھا جس میں آپ نے یہاں پہ جس میں آپ نے دو انپوٹس آپ کے پاس گیون تھی اور ایک سیلیکٹ لائن تھی وہ بھی آیا تھا انپوٹ ہمارے پاس آئے گی اٹھو تیزائن اور ایک اپنے پاس اٹھوٹ ایک اورفلو کی آئے گی اور ایک ہمارے پاس اٹھ ریچ کی اٹھوٹ آئے گی اور اسی طرح دو ہمارے پاس اور انپوٹس دی ہمارے پاس ہیں جو ہمارے پاس کلوک کے نام سے اور ری سٹ کے نام سے تو ایک تو آپ نے یہ ڈیزائن بنانا تھا اور اس کی آپ نے اس کے بعد ٹیسٹ پینچ لکھنی تھی تو یہ اولا آپ کے پاس ایک پرابلم تھا تو ابھی ہم دیکھتے کہ اس کا جو نام step step solution کیا بنتا ہے تو اب سب سے پہلے آپ کے پاس جو تھا کہ آپ نے یہ inputs جو آپ کو آ رہی ہیں وہ آپ نے سب سے پہلے declare کر لینا ہے کہ میرے پاس دو inputs ہیں in one اور in two کے نام سے اور وہ تین تری bits کی میرے پاس ہوگی اور ایک select line ہمارے پاس ہوگی وہ دو بٹ کی ہوگی وہ بھی ہمارے پاس ایزا ان input ہوگی اور جو ہمارے پاس clock اور reset ہوں گے signals وہ بھی ہمارے پاس کیا ہوں گے as an input ہوں گے اور ہمارے پاس جو ہے وہ ایک overflow اور outreach ہمارے پاس دو outputs ہمارے پاس یہاں سے آ جائیں گے تو یہ inputs ہم نے declare کر لی similarly اسی طرح ہم ویرلوگ میں بھی کریں گے کہ ہم نے inputs جو ہے وہ کیا کر لی declare کر لی inputs ہمارے پاس کون کون سی تھی اور outputs ہمارے پاس کون کون سی تھی سیم ہمارے پاس ویرل جو ہمارے پاس یہاں پہ آ رہی تھی ویرلز وہ ہی as an input output declare ہمارے پاس ہوگی اب next step ہمارے پاس ہے اس میں design کے دو پارٹ سے first part اوپر والا ہمارے پاس تھا جس میں آپ نے ایک max use کرنا تھا اور with adder تو اس میں آپ دیکھیں کہ ایک جو ہمارے پاس input in one channel تھا ہمارا اس میں ہم نے wa1 کے نام سے ایک ویرل بنا لی ہے ٹھیک ہے اس ویرل کا کیا کام تھا اس جی آپ کے پاس input 1 ہمارے پاس آ رہی تھی اور اس میں یہ جو ہے وہ ایک zero ہمارے پاس یہاں پہ جو نہ جو نہ وہ add ہو کے نا تو ہمارے پاس کیا بن رہا تھا wa1 بن رہی تھی ہمارے پاس اسی طرح یہاں پہ wa2 بن رہی تھی جب ہم کیا کرتے تھے جب ہم یہاں پہ دوسری ہمارے پاس جو input ہمارے پاس جو آتی ہے اس کو ہم نے zero کے ساتھ pad کر دیا تو اس طرح سے ہم نے padding کر کے دونوں سائٹوں سے ہم نے ایک اور inputs بنا لی wa1 wa2 اور wa3 بھی اس کو کہا ہوئے اس میں ہم نے کیا کیا ہوئے in1 اور in2 کا اپس میں کیا ہوئے add کیا ہوئے تو اب ہمارے پاس یہ تین options ہیں ان تین options میں سے آپ نے ایک select کر کے آگے بھیجنا ہے ہمارے پاس charger bit کے options ہیں ان کو آپ نے آگے select کر کے بھیجنا ہے تو وہ پھر آپ کس کے through کریں گے وہ آپ select کے through کریں گے کیونکہ اس میں آپ کے پاس zero zero کے اوپر آپ کے پاس یہ آپ کا جو ہے وہ جو نہ یہ چیز آگے چلی جائے گی اور zero one کے اوپر آپ کے پاس یہ چیز آگے چلی جائے گی اور one zero پہ ہمارے پاس کیا چلی جائے گی یہ اوپر آپ کے چیز آگے چلی جائے گی تو اس کو implement کرنے کے لئے ہم نے کیا کیا ہم نے input or process declare کرنے کے بعد wa1 wa2 wa3 کے نام سے ہم نے تین ویرس بنا لی اور sum of i ہم نے declare کر لی فائر تو اس نے basic کے لئے کیا کیا wa1 ہمارے پاس جو ہے وہ zero کے ساتھ pad ہوگی with input one wa2 بھی ہمارے پاس کیا ہوگی وہ بھی zero کے ساتھ pad ہوگی input two کے ساتھ اور wa3 جو ہمارے پاس ہے وہ ہے in one اور in two ان دونوں کو ہم نے add کر لیا ہے اور ہمارے پاس جو 4 bit کا answer ہے وہ ہمارے پاس in wa3 کے نام سے ہمارے پاس ہی آئے گا so اب ہم ان تینوں wa1 wa2 wa3 کو based on the select line values وہ ہم کیا کریں گے یہاں پہ اس کو assign کریں گے تو ہم نے یہاں پہ اسی طرح سے sum of i کو assign کر دیا with this ہمارے پاس یہ ہم نے پڑھی تھی اس کو ہم کیسے conditional statement کہ اگر if this then l then this else this then this so اس طریقے سے آپ نے ان کو کیا کر دیا ان کو آپ نے assign کر دیا تو یہ آپ کے پاس ایک first part ہو گیا آپ کے design کا تو اب next آپ کے پاس part کیا تھا اس کا next part آپ کے پاس یہ والا تھا اس میں آپ نے sum of i کو آگے move کرنا تھا اور اس میں آپ نے کیا کرنا تھا اس میں آپ نے time کے ساتھ clock कی bell کے اوپر بار بار آپ نے اس میں ایڈیشن کرتے جانا تھا ٹھیک ہے تو جب ایڈیشن بار بار اس میں کریں گے تو اس کا مضبی ہوگا اس میں آپ کے پاس کیا ہوگا سات bit کا sum ہمارے پاس بنے گا جب ہم ایک 4 bit کے add اس کو ہم فرض کریں 6 bit میں add کریں گے تو ہمارے پاس 7 bit can't تو اس لئے ہم نے یہاں پہ کیا کر دیا 7 bit کا ہمارے پاس sum آگیا تو یہ ہمارے پاس ایک ریجسٹر میں store ہو گیا ٹھیک ہے تو ہم نے یہاں پہ additional جو بنایا signal وہ ہمارے پاس sum ایک signal بنایا جس کی آخری value most significant value وہ چلے جائے اور flow میں اور جو باقی ہمارے پاس 5 down to 0 means 6 bit کا جو ہمارے پاس باقی result آئے گا وہ ہمارے پاس آگے چلا جائے گا ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ نے مطلب بجونا اس چیز کو یہاں پہ وہ specify کرنے تو اس کا code کرنے کے لئے بھی ہم نے کیا کیا آگے similar کہ آپ نے ایک آگے کیا بنا دیا ایک sum بنا دیا اس sum کو آپ نے کیا کیا sum کو assign کر دی اور اسی طرح آپ کے پاس اور اسی طرح آپ کے پاس اور flow کی جو ویلی ہمارے پاس سم اپس 6 ہو جائے گی سم اپس 6 ہو جائے گی لاز بیٹ ہمارے پاس اور فلو میں چلے جائے گا دوسرے لازم میں آپ کے پاس sum اور key اس طرح سے تو اسی طرح کیا آپ کے پاس ہو جائیں گے تو اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ ایک ہمارے پاس clock کے اوپر جو decision ہمارے پاس ہوگا اس میں کیا ہوگا کہ جب ہمارے پاس reset ہوگا one تب ہم نے کیا کرنا ہے تب ہم نے out rage کو پرانی ویلیو میں add کر دینا ہے sum of i جو ہمارے پاس یہاں پہ آرہا تھا وہ ہمارے پاس کیا ہوگا یہاں پہ out rage میں کیا ہوگا وہ add ہوگا اور ہمارے پاس sum کی new value ہمارے پاس یہاں پہ بنے گی تو otherwise ہمارے پاس کیا ہوگا کہ جو ہمارے پاس sum ہوگا وہ کیا ہوگا وہ zero ہوگا تو اس طریقے سے آپ نے یہ موڈیول ہے اس میں آگے اس کی جو ہے آپ کے پاس کیا اس کی ہم نے ایک لیاس سے output بنا لی تو گئی بات ہے کہ sum out rage کو ہم نے sum of 5 کے لیو دی ہوئی ہے اس لئے out rage یہاں پہ ڈال دی ہے تو اس لئے sum of sum کے ہمارے پاس جو 6 bits ہے وہ بھی ہمارے پاس ایک لیاس سے ہاں پہ out rage میں save ہوگے آگے چلے گی تو وہ ایک ہی ہمارے پاس اس طرح سمپلیسٹ ڈیزائن ہمارا بنا گیا تو اس کو جب ہم سکیمیٹک سے اس کی بناتے ہیں اس کی اس میں ہمارے پاس یہ ہے اس کی ایک سمپلیسٹ ایک ہمارے پاس سکیمیٹک بن جائے گی اس کی اور اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ test bench میں کیا ہوگا کہ جو ہمارے پاس input output signals سے پہلے ان کو آپ یہاں پہ ڈکلیئر کر دیں گے جو ہمارے پاس ریجز ہوں گے inputs ہی ہمارے پاس وہ ہمارے پاس ریجز بن جائیں گے اور جو outputs ہمارے پاس ہی ہم وائرز بنا دیں گے اور اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہوگا جو ہمارا module تھا core کے نام سے اس کو ہم یہاں پہ instant share کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم ایک clock بنائیں گے اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے inputs کو initialize کریں گے اور اس سے ہم دیکھیں گے ہمارے پاس results کیا آتے ہیں تو یہ ایک ہمارے پاس جو ہونا ایک جو کوئی دواس بن تھا آپ کا اس کا ایک یاس ایک tutorial تھا تو آپ کے کوئی اور questions بغیرہ ہوں تو مجھیں آپ بتا دیں